اتر پردیش کا ایک لڑکا کمانے کے لیے دبائی جاتا ہے اور جہاں پر اس کی ملاقات ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگتے ہیں لیکن دبائی کے سخت قانون کی ڈر کے وجہ سے وہے لڑکا اس سے دور ہی بھاگتا رہتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ پیار کیا تو در نہ کیا وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرنے لگتے ہیں بے خوب پیار کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ پردیشیوں سے نہ اکھیاں ملانا پردیشیوں کو ہے ایک دن جانا اس لڑکے کا گھر جانے کا وقت آ جاتا ہے اور وہے اپنے گاؤں انڈیا آ جاتا ہے ایک دن وہ لڑکی دبائی سے انڈیا آتی ہے اس کی تلاش کرنے کے لیے اور اس کو ڈھونٹے ڈھونٹے بہت ہی انٹریسٹنگ کہانی ہے بہت ہی روچک کہانی آئیے جانتے ہیں پوری کہانی کہانی میں تو بنے رہیے ویڈیو کے لاسک تک اتر پردیش کی بستی جلا کے تھانا دبلیا کا ایک گاؤں رام نگر کا ایک لڑکا راج کمار تین سال پہلے کمانے کے لیے تبائی جاتا ہے وہ ککنگ کے کام کے لیے جاتا ہے چونکہ جو ککنگ کا کام ہوتا ہے ککنگ مطلب کھانا بنانے کا جو کام ہوتا ہے عام طور پر مہیلائے کرتی ہیں تو اس کے ساتھ ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہی پر جوب کر رہی تھی لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی راج کمار بھی سمارٹ تھا تو دونوں ایک دوسرے کے طرف آکرشت ہونے لگتے ہیں لیکن دونوں کو ایک بات کا ہمیشہ ڈر ستاتا رہتا تھا خاص طور سے راج کمار کو آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں جو گلف کنٹی ہے دبائی ہو سعودی ہو قطر ہو ان یہ جو اسلامک دیش ہیں ان کا قانون بھارت کے قانون سے کہیں زیادہ سکت ہے اگر وہاں پر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کارڈ لیا جاتا ہے اگر کوئی کسی کا مڈر کر دیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو بھی مار دیا جاتا ہے اگر پریمی جوڑے پکڑے جاتے ہیں کچھ انیتک کاریے کرتے ہوئے ان کو پتھروں سے مار کر ختم کر دیا جاتا ہے یہی جو ہے راج کمار بھی اپنے جیون میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا اور جب وہ جا رہا تھا وہاں پر جو لوگ تھے اس کو اچھی طریقے سے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھ بیٹا وہاں پر ایسا ایسا ہوتا ہے ایسا کچھ کرو گے تو اس کی سجا بڑی سکت ہے وہاں جانے کے بعد اس لڑکی کے طرف آکرشت ہو جاتا ہے لڑکی بھی اسے چاہنے لگتی ہے لیکن بس یہی خوب اس کے دماغ میں ہمیشہ گونچتا رہتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پیار پر کوئی بندش نہیں لگا سکتا کوئی پامندی نہیں لگا سکتا وہاں دھیرے دھیرے اس لڑکی سے ہائے ہیلو کرنے لگتا ہے وہاں لڑکی بھی جو ہے اس کو ہائے ہیلو کرنے لگتی ہے پھر دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں اب چونکی دونوں کا کام ایک ہی جگہ پر تھا تو کبھی نہ کبھی ایک انگلی سے راج کمار اس کو ٹچ کر لیا کرتا تھا پھر دو انگلیوں اور پھر ایک دن کچن کے دروازے کے پیچھے اس کا ہاتھ پگڑ لیتا ہے اور ذرا سا اشارہ کرتا ہے وہ لڑکی بھی اس کے سینے سے لگ جاتی ہے راج کمار اور لڑکی دونوں ایک دوسرے سے پیار کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے بعد ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ گہرا پیار امر پڑتا ہے لیکن چونکہ ان کو اس بات کا ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ کہیں کوئی کیمرہ نہ لگا ہو تو ہماری باتیں لیک نہ ہو جائیں کہیں سے کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو اس لیے اپنے پیار کو بہتی مریادت طریقے سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں اس بیچ میں کتنی بار ان لوگوں کا دل مچلتا ہے اس بیچ میں نہ جانے کتنی بار ان لوگوں کا من کیا کی کاش اس سے زیادہ موقع ملے لیکن دونوں ہی من مار کر رہ جاتے تھے کیونکہ ان لوگوں کو یہی ڈر تھا کہ پکڑے جائیں گے پتھر سے مارے جائیں گے اس کا بھی ان لوگوں نے راستہ ڈھونڈ لیا اور ڈرتے ڈرتے ایک وکیل کے پاس گئے اس سے رائے مشورہ کیا تو اس نے بولا کی تم لوگوں کی یہ ایج جو ہے ٹوانٹی ون پلس ہے تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہو لیوین میں رہ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کے سہمتی سے آپ لوگ رہ رہے ہو تو رہ سکتے ہو ان لوگوں نے کچھ دن ایک ساتھ گزارے اور بہتی اچھی طریقے سے گزارے لیکن دھیرے دھیرے تین سال بیٹھ گئے اور اکثر دبائی یا سعودی آیا بھی کمانے جاتے ہیں تو دو سال یا تین سال میں گھر واپس آتے ہیں راج کمار کا سمیں آ چکا تھا کی وہ اپنے گاؤں واپس آئے اس کا ٹکٹ ہو جاتا ہے اور دبائی سے ہندوستان آ جاتا ہے یہاں پر آنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کی وہے جو ہے اس کو فون نہیں کر پاتا ہے یہاں اپنے پریوار میں اپنی دنیا میں بیزی ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی جو کی اس کے بغیر اس کا بلکل من ہی نہیں لگ رہا تھا ایک پل ایک دن بھی اس کے لیے بہتی دشواری بھرا رہ رہا تھا وہ پریشان ہو گئی اس سے رہا نہیں جا رہا تھا راج کمار کی یادے اس کو جینے نہیں دے رہی تھی ایک دن وہ ہندوستان آنے کا فیصلہ کرتی ہے اور 3 نومبر 2023 کے دن دوبائی سے لکھناو کی فلائٹ پکڑ کر لکھناو ائرپورٹ پر آتی ہے اور وہاں سے 170 کلومیٹر دور ہے جو دولیا تھانا جو کے ہریہ تحصیل میں پڑتا ہے وہ وہاں آتی ہے ہوتل میں کمرہ لیتی ہے نہاتی دھوتی ہے پریش ہوتی ہے اور اس کے بعد رام نگر گاؤں کے لیے پوچھتے پوچھتے جب رام نگر پہنچتی ہے راج کمار کے گھر پر راج کمار کے گھر والے اس کو دیکھتے ہیں راج کمار اس کو دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے بھوچکہ رہ جاتا ہے کہ لڑکی کہاں سے آگئی کیسے آگئی بہت خوش بھی ہوتا ہے وہ اس سے ملتا ہے سب کو ملواتا ہے اس کے بعد راج کمار کہتا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ تم آگئی اب میں تم سے کورٹ میریج کروں گا تو وہ جو ہے لڑکی تھی وہ نشچنت ہو جاتی ہے لیکن اس کے کچھ ہی دیر بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جو راج کمار تھا اس کے گھر والے تھے وہ گھر میں تالہ مار کر پرار ہو جاتے ہیں لڑکی کچھ دیر بیٹھ کر انتظار کرتی ہے اب آئیں گے لیکن جب وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرے ہی وجہ سے وہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہی پر وہے لڑکی دھرنے پر بیٹھ جاتی ہے ان کے گھر میں گاؤں والے دیکھتے ہیں کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے ایسی ایسی بات ہے تو وہ لوگ کیوں بھاگ گئے کیا بات ہے ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن اب کوئی دھونڈے تو کہاں دھونڈے کس لئے دھونڈے اس لڑکی کا سمرتن کرتے ہیں لڑکی کو کھانا پانی دیتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتی بولتی ہے میں مرتے دم تک اس کا انتظار کروں گی یہی بیٹھے بیٹھے میں مر جاؤں گی لیکن میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں جب تک وہ خود نہیں آئے گا دھیرے دھرے دس دن بیچ جاتے ہیں اس کی طبیعت بھوک پیاس سے بگڑ جاتی ہے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے تو گاؤں والوں کو کافی ترس آتا ہے جو ہے اس لڑکی کو پکڑ کر لے جا کر اسپتال میں بھرتی کراتے ہیں پولیس کو سوٹ نہ دی جاتی ہے دولیا تھانے سے ایس ایچو آتے ہیں آ کر پورے ماملے کی جھانبین کرتے ہیں اور اس کے بعد وحراج کمار اور اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ابھی تک یہ نومبر دو ہزار تیس کے لاش تک کی بات ہے دسمبر بید گیا دو ہزار چوبیس جنوری لگ گیا لیکن ابھی تک ان لوگوں کا پتہ نہیں ہے کی وہ کہاں ہیں کس رشتے دار کے گھر میں ہیں کیوں بھاگ گئے ہیں لیکن پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ جب تک ان کو ڈھونڈ کر لائے گی نہیں اس لڑکی کو انصاف نہیں دلائے گی تب تک ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ لوگ مل جائیں لیکن دوستو جو رشتہ ہے بہت ہی شاندار طریقے سے شروع ہوا تھا پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا میں تو اوپر والے سے یہی دعا کروں گی کہ اے اوپر والے راج کمار کو صد بھدی دے اس لڑکی کے ساتھ نیائے کریں جو بھی راج کمار کو بھڑکائے ہیں یا جو بھی اس کے پیچھے ہیں ان کو بھی صد بھدی دے اور یہ دونوں زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں تو دوستو کہانی کیسی لگی کمینٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ سب سے پہلے اپڈیٹ آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں ایک نئے کہانی میں جب تک کے لئے دھنیواد مل سکے